درستان کو بڑا عزاز حاصل ہوا ہے جناز پتال کے اگزیکٹیو ڈریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کی کرونا کے خلاف خدمات کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے نوبل ہیروز کی فہرس میں ڈاکٹر سیمی جمالی کا نام بھی شامل کیا گیا نائن گلوبل ہیروز ان کی فہرس میں ڈاکٹر سیمی جمالی کا بھی نام شامل ہے WHO نے یہ لسٹ ریلیس کی ہے جس میں ڈاکٹر سیمی جمالی اگزیکٹر ڈائیکٹر جے پی ایم سی ان کا نام بھی اس میں شامل ہے اور جو دیگر لوگ جسے فہرس کا حصہ ہیں اس میں میکسیکو جنوبی افریقہ سرنگر سمیت دیگر ممالک اور علاقے ہیں جہاں سے وہ نام شامل ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مالجیدن ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ thank you very much for joining us today ڈاکٹر صاحبہ it's an honor for Pakistan it's an honor for you it's an honor for Karachi actually کیسا محسوس ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ نائن گلوبل ہیروز اور اس میں آپ کا نام جی بہت بہت شکریہ مجھے تو لگتا ہے پاکستان کے لیے بڑا یہ ایک خوشائین مواقعوں میں سے ایک ہے کہ ہمارے ملک کا نام جو ہے اس طرح روشن ہو گیا اور ہمارے ملک کو بھی ایک نالج کیا گیا ہے اس سلسلے میں گو کہ مجھے تو لگتا نہیں کہ میں نے کوئی ایکسٹر آرڈنری کام کیا ہو this is in my line of duty جو میں نے کیا لیکن yes اس میں دو تین باتیں کچھ مختلف تھی اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ میں خود جو ہے بہت ایک سیرس آرڈی میں مبتلا ہو گئی تھی لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی کو اس وقت بھی فراموش نہیں کیا اور میں ڈیوٹی اپنی کرتی رہی اور یہ چھوٹی بات ہے اور یہ چھوٹی بات یہ ہے i think it was very heart touching for a lot of people کیونکہ to suffer from cancer and perform your duty جو ہے وہ ایک بڑا بڑی بات ہے اور ہماری health department جو ہے government of sinh کا انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا تھا اور they were very gentle and very kind on me لیکن ڈیوٹی میں نے نہیں چھوڑی اور انہوں نے مجھے حالانکہ بڑا support کیا تھا but ڈیوٹی میں نے بالکل نہیں چھوڑی اور یہ جو کام تھا کیونکہ ہمارے ملک کو کبھی کبھی ہی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طفعہ یہ جو pandemic تھا ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلی مرتبہ ہی کوئی pandemic دیکھا ایسا تو this was something کہ جب آپ کو ملک پکار رہا ہو اور اس وقت آپ کو کہ بیمار ہو گئے ہوں مجھے ایسی بیماریاں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سائٹ پہ کر دینی چاہیے اور this was absolutely جو میں سمجھتی تھی کہ کرنا چاہیے وہی میں نے کیا بلکل ڈاکٹر صاحب یہی میں چیز آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کہ آپ خود ایک چیز سے گزر رہے ہوں لیکن آپ نے اس چیز کو سائٹ پہ رکھنا ہے اور آپ نے کہنا کہ ملک پہلے ہے میرا پیشہ پہلے ہے کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ایک ایسی شخصیت کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو انسانوں کی خدمت کے لئے وقف ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی حالات میں چیزوں کو مینج کرنا absolutely جی آپ بلکل ٹھیک فرماری ہیں اور بلکل بہت مشکل تھا یہ مرحلہ کیونکہ میرے ہسپنٹ کو اس وقت کووڈ بھی ہو گیا تھا اور وہ بھی آئی سی او میں تھے اور زندگی اور موت کی کشم کشم میں تھے اور ہمارے بہت سارے کولیگز ہم نے گما دی ہیں چلے گئے ہم میں سے بہت ساری قیمتی جانوں کا زیان ہوا ہے اس موزی مر سے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ اب دنیا سے چلا جائے کسی طرح پوری دنیا میں امن سکون ہو کیونکہ اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی تباہ ہو گئی ہے ہماری بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیئے تھیں زندگی بالکل بدل سی کہی ہے اور زندگی ویسی رہی نہیں جیسی ہوا کرتی تھی نہ کسی کی خوشی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں نہ کسی کے غم میں آپ شریک ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات میں پھر بھی کہوں گی کہ ہمیں ایس او پیس پر عمل درامت کرنا چاہیے ابھی مجھے جو ایک لائٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ویکسین آ گئی ہے اور الحمدللہ ہمارے ملک نے اور پاکستان نے یہ پروکیور کر لی ہے جس طرح بھی آگئی چین نے ہمیں یہ توفہ دے دیا تو ویکسینیٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اب سب کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے جو پہلے تو انہوں نے رسٹرکشن لگائی تھی آبیسلی ویکسین اتنی زیادہ ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے تو ساٹھ سال سے کم لوگوں کو لگائی تھی ہیلتھ کے ورکرز کو پرائیورٹی دی گئی تھی کیونکہ وہ سب سے پہلے انکاؤنٹر کرتے ہیں کوویٹ کو اس کے بعد پھر انہوں نے ساٹھ سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی علاو کر دیا اور اب ستر سال سے اوپر جو ہمارے ملک کا ساساں ہیں جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں یہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو انہوں نے علاو کر دیا ہے مگر میں سمجھتی ہوں دو تین باتیں جو تین وہ ضروری ہیں یہ جو ایک دم سے فلڈ گیٹس کھول دیا لوگوں کے لیے کہ جی وہ آپ جس سینٹر پہ بھی جانا چاہیں چلے جائیں اتنے سینٹرز ہیں نہیں اور ہر سینٹر کے اوپر اوور ویلمنگ لوگ نمبرز آ گئے ہیں تو اتنے ایک ساتھ جو ہے کچھ یا تو پروینچلی کرنا چاہیے کہ مینجز کو یا پھر ایک دم سے ہرے کو کہہ دیں پھر سارے لوگ کٹھے آ جاتے ہیں اور یہ بزرگ جو ہیں ان کے سپیشل نیٹز ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ویلچئرز پر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چل نہیں سکتے رکٹر صاحب آپ جنرلی تو ہمیں یہی ریپورٹ ہوا کہ چیزیں بہت اچھے سے مینجز ہو رہی ہیں وہ تمام سینٹرز جہاں پر اس وقت ویکسین لگائی جا رہی ہے تو آپ کے اوبزرویشن کیا ہے کہ کہیں پر مس مینجمنٹ ہو رہی ہے نہیں مس مینجمنٹ کسی مس مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کے نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور دسس ای فیکٹ کے نمبرز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایٹ اس ڈیفیکل فور دہ ویکسینیشن سینٹرز تو مینج اور اسی طرح آپ نے دیکھا کل ایک پرائیویٹ فسیلٹی نے اپنی سرویسز کو منکتہ کر دیا کچھ حرسے کے لیے کہ وہ اسے کوپ نہیں کر سکتے اور لائک یہ سیچویشن کریئیٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اور پھر it is also a tedious process کہ آپ کمپیوٹر انٹریز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو کارڈز بھی بنا کر دے رہے ہیں so there has to be a simpler mechanism that should be devised ٹھیک ہے نہیں اس کو ہم یوں سمجھ رہتے ہیں کہ اس mechanism کو ریویو کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ینگ پاپولیشن زیادہ ہے سینر سیٹیزنز کی پاپولیشن as compared to the youngster ویسے ہی کام ہے اور اس کم پاپولیشن کو اگر ہم ابھی 18 plus جو افراد ہیں ان کو لگائیں گے تو چیزیں زیادہ مشکل ہو سکتی ہیں تو ہمیں اس وقت ہی اس کو درست طریقے سے منجھ کرنا ہو گیا ہے the same time ہم یہ میسیج بھی آن سے دیں گے کہ ڈبل ون ڈبل سکس پر ریجسٹریشن کروانے کے بعد جو وقت آپ کو دیا جائے اس وقت پر پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی دکت کوئی پریشانی نہ ہو چونکہ زیادہ ہے بڑا درست آپ نے کر دکٹر صاحبہ کہ جو elderly people ہوتے ہیں ان کی special needs ہوتی ہیں اور ان کو facilitate کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سب کو مل کر انہیں facilitate کرنا ہے ڈوکس صاحبہ کیونکہ یہ جس ایوارڈ سے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں آپ نے خود بھی explain کہ میں دوبارہ سے اس کو ضرور دہراؤں گا کہ آپ کو یہ ایوارڈ اسی لئے دیا گیا چونکہ آپ نے اس ایک سال میں اپنی بیماری سے تو آپ مقابلہ کر رہی تھے لیکن at the same time آپ نے کوویڈ 19 میں جہاں تک اپنا کردار تھا آپ نے ادا کیا ڈوکس صاحبہ لیکن مجھے پلیز بتائی گا کہ اس وقت جب سندھ کے ہم حالات دیکھتے ہیں اور جو numbers ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جو increase ہو رہے ہیں especially کراچی central میں ہم نے بھی کچھ سے پہلے بات کی کہ وہاں پہ numbers increase ہو رہے ہیں آپ کے observation کیا ہے آپ نے کرونا کی پہلی لہر میں بھی حالات دیکھے دوسری لہر کو بھی آپ نے observe کیا آپ کو لگتا ہے تیسری لہر دوسری کے نسبت at least زیادہ deadly ثابت ہو رہی ہے چیزیں زیادہ خراب ہو رہی ہیں دیکھیں اس طفعہ جو تیسری لہر آئی جا رہی ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ patients ابھی تو اتنے زیادہ numbers میں ہمارے پاس نہیں آئے لیکن eventually آنے لگیں گے اور یہ strain جو ہے UK کا strain ہے بہت سارے strains اب آ گئے ہیں اور UK کا strain بھی آ گیا لیکن ڈاکس صاحبہ کہا جا رہا ہے سندھ میں کیسز نہیں ہیں UK strain کے پنجاب میں ہی زیادہ کیسز ہیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پنجاب میں تو UK کا strain دیفنیٹری ہے اور کوئی ویزا نہیں چاہیے ہوتا strains کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تو میوٹیٹ کرتی ہیں وائرسز ہر دفعہ اور ہمیں یہ اچھی طرح پتا ہے کہ وائرسز جب میوٹیٹ کرتی ہیں تو ترہ ترہ کے پرابلمز ہوتے ہیں اور افسر ایسا بھی ہو رہا ہے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ میوٹیٹ ہو رہا ہے وائرسز پر پہلے اگر بچوں میں بچوں کو اس طرح سے اثر انداز نہیں کر رہا تھا وائرسز اب رپورٹس یہ ہیں کہ بچے بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں ایسا ہو رہے ہیں جی ابھی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اتما کہ بچے ایفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ فیلحال تو ہم نے یہاں پر کوئی بچے نہیں دیکھے آتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ابھی ایسا ریٹا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن ظاہر ہے بچے اگر ایفیکٹ نہیں ہو رہا وہ کریئر تو ہے اور اس کے ورہ سے فیملی کے دیگر لوگ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تینکیو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ جی ابھی ایسا رہا ہے جی ابھی ایسا رہا ہے ایسا رہا ہے جی ابھی ایسا رہا ہے جی ابھی ایسا رہا ہے ایک دم سے آپ بہت ساری چیزیں کھول دیں گے آپ نے میریج ہولز بھی کھول دیے آپ نے کانگریگیشنز پہ بھی لوگوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی آپ نے ایک دم سے سینیما تھییٹرز کھول دیے سکولز کھول دیے اس سے بہت فرق پڑتا ہے انٹیس قوائٹ ڈامیجنگ کہ سب کچھ کھول دیں گے اس کو سٹیگر کر کے کھولنا چاہیے تھا اور سٹیگر کر کے ہی کھولنا چاہیے دیٹیس دو وے آئیڈیالی تاکہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ واپس آئین نومل زندگی کی طرف اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی ویو زیادہ کم ہوتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اسو پیس کو فالو کرنا اور ہم شاید اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع جاتا ہے کہ کرونا ختم ہو گیا لیکن احتیاط برد نہیں یہ بہت چکے